یہاں صوبوں کی بات یہ دیکھیں پرابلم کیا ہے پرابلم یہ پہلے آپ ہسٹری سمجھیں کراچی کی ہسٹری کو سمجھیں پہلے 1946 تک 58 تک کراچی کیا تھا دار الخلافہ کس کا پاکستان کا کس کا دار الخلافہ تھا تو 1947 سے کراچی دار الخلافہ رہے سندھ کا حصہ نہیں تھا فیٹل گارمنٹ کا پارٹ تھا کیپٹل اف دو پاکستان تھا اور اب جب کیپٹل ون یونٹ ختم ہوا اس کے بعد کراچی اب سندھ کا دار الخلافہ ہے اب اگر سندھ کا دار الخلافہ ہے تو یہ دار الخلافی کی اہمیت کو سمجھیں کسی نے کیپٹل لیڈا کراچی اچھا آپ دکھا دیجئے گا دکھا دیجئے گا وہ جس طرح آپ کتے کی خبر کا مقدمہ بلوجستان میں لڑیں اسی طرح آپ دکھا دیجئے گا وہ اب آپ اب آپ سنیں قائد اعظم قائد اعظم دفرز گورنر جنرل وہ میڈ کراچی ایسے کیپٹل اف دو پاکستان اب کسی نے کہا یہ مہاجر جو ہے نا وہ کیمپوں میں رہتے ہیں یہ ہے اردو کا فقدان اگر اردو پڑھ لی ہوتی اور کسی اچھی جگہ سے پڑھ لی ہوتی نقل مکانی اور ترک سکونت اس میں بڑا فرق ہے ترک سکونت الہدہ چیزیں نقل مکانی الہدہ چیزیں جو نقل مکانی کر کے آتا ہے وہ واپس جاتا ہے جو ترک سکونت کر کے آتا ہے وہ مہاجر ہوتا ہے وہ کبھی واپس نہیں جاتا میرے ابا اجداد ترک سکونت کر کے آئیں آج آج اگر آج اگر یہ صوبہ آج اگر اس صوبہ ترقی کی راہ پہ جتنا بھی گامزہ نے اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ترک سکونت کرنے والوں کا ہے جن کو مہاجر کہتے ہیں اور ہم میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی یہ مہاجر تحریک ہم نہیں چلا رہے یہ صوبہ تحریک ہم نہیں چلا رہے یہ جگہ یہ پانفلٹ ہے میرے پاس یہ محمود علاق عثمانی یہ پانفلٹ ہے میرے پاس اندیس سو باسٹھ کا ایم کیم کے بننے سے پہلے اس میں لکھا ہے کنوینئر کراچی صوبہ تنظیم یہ ہماری آواز نہیں ہے یہ ہم سے پہلے سے آواز ہیں یہ جو ہمیں آپ غرہ غرہ کے دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں غرہ ہوں نہیں یہ بہت پرانی آواز ہے یہ آوازیں کہیں دبیویں ہیں اور انہیں دبا ہی رہنے دینا اور میں دوسری ایک بات اور بتا ہوں یہ جو ابھی کچھ لوگ اپنی فضولیات یہاں پر مجھے فرما رہے ہیں کہ وہ کیا کیے مہمان نوازی اور فلانہ اور ہم نے یہ دے دیا وہ دے دیا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک صاحب ہے ابو الحسن اسبہانی اب میں آپ کو سناتا ہوں ترک سکونت کرنے والوں کی کہانی یہ تھے اورینٹ ایرویس کے مالک اورینٹ ایرویس جب پاکستان بنا ان کا تعلق کل کٹا سے تھا انہوں نے اپنے تمام تیار گورمنٹ آف پاکستان کو فری آف کاؤس دیئے ابو الحسن اسبانی گیل کٹا سے یہی صرف کر کے پاکستان آئے اور ان کی فضائی کمپنی اورینٹ ایرویس انہوں نے جو توفے میں دی اس کا نام بعد میں پی آئی اے رکھا گیا پی آئی اے کے ساتھ اس زمانے میں ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ابو الحسن اسبانی لائف ٹائم چیئرمن ہوں گے ایم ڈی گورمنٹ آف پاکستان کا ہوگا لیکن آخر کار ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور اس کے بعد ایک آرڈیننس کے ذریعے ان کے چیئرمنشپ بھی فرق کی فری فرنڈ میں ان کو لے لیا اور ایک ان کے نام پہ سڑک بنا دیا ابو الحسن اسبانی روڈ اور سنیں ایک اور بات ان کا ایک ہوتل تھا نیو یورک میں روزویلٹ ہوتل جو روزویلٹ ہوتل ہے وہ آج بھی پی آئی اے کی پروپٹی ہے جو کہ ابو الحسن اسبانی کا کیفتہ ہے یہ ہے بانیان پاکستان کی کانٹریبیوشن یہ فری منیمن ہے پاکستان اس کی کانسٹ بیئر کیے ایک اور بات سنیں راجہ صاحب محمود آباد ان کا ذکر تو پتہ ہی نہیں ہوں کسی کو راجہ صاحب محمود آباد کہانے راجہ صاحب محمود آباد وسیع اوریز جائدات کے مالک تھے انہوں نے کروڑوں روپے اس بخ ہندوستان سے پاکستان چپٹ کیا ہے جس زمانے میں ڈیڑھ سو روپے ایک آدمی کو لانے کی اجازت تھی ڈیڑھ سو روپے سی زیادہ آپ نہیں لاسکتے تھے پاکستان باگی پیسے آپ بینگوں سے بیشتے تھے اس زمانے میں راجہ صاحب محمود آباد جو کہ بانیان پاکستان مہاجروں کے قائدین میں سیکھتے جنہوں نے کروڑوں روپے سٹیج بینگ آب پاکستان کو بھیجے اور ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں دککن کے نواب نظام الملک اس زمانے میں پچھتر کروڑوں پر گم انڈو پاکستان کو دیا انہوں نے یہ ہے مہاجروں کے ہسٹی اور لیاقت علی خان کی بیعت کر رہےئے ڈلی کی آج بھی امبیسی ڈلی کی آج بھی امبیسی خان لیاقت علی خان کا ذاتی گھر ہے جس کے اندر آپ پاکستان امبیسی آپ کی پانیان پاکستان پاکستان کو پاکستان کو دیکھ کر آئیں پاکستان سے لیا کچھ نہیں ہوں ریکور بات میں آپ کو بتاؤں یہ حبیب گروپ یہ کون ہے حبیب گروپ ان کی ہسٹری پڑھیں یہ ولی کاس کون ہے ان کی ہسٹی پڑھیں یہ آدم جی کون ہے ان کی ہسٹی پڑھیں یہ داؤت گروپ کون ہے ان کی ہسٹی پڑھیں ان تمام کرونو پتی لوگوں نے پاکستان اسٹیٹ بینگ آف پاکستان میں دیا اور آج میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو آج چیلنج کرتا ہوں آج بھی چیلنج کرتا ہوں اسٹیٹ بینگ آف پاکستان میں ایک اکاؤنٹ ہے جو مطرو کا اکاؤنٹ ہے ایک اکاؤنٹ ہے جو مطرو کا اکاؤنٹ ہے وہ پیسہ ان لوگوں کو ملنا تھا یہاں لیکن وہ پاکستان کی ایکنومک دیولپمنٹ کے لیے استعمال ہو رہا تھا اور کہا گیا تھا کہ وہ پیسہ ان کو واپس ملے گا آج بھی اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ کے اندر اگر آپ جا کے دیکھیں تو کسی کے دس ہزار کسی کے پچھتک رو کسی کے ایک لاکھ کسی کے دس لاکھ ٹرینوں کی ٹرینیں کٹ گئیں کاغذات غیرت ہو گئے وہ لوگ اپنا پیسہ نہ کلیم کر پائے نہ زندہ رہ پائے بیس لاکھ لوگوں کی شہادت کے بعد وہ اسٹیٹ بینک میں ہمارا پیسہ آج بھی موجود ہے وہ مہاجروں کا پیسہ ہے جس نے پاکستان کی ریڈ کی اٹی کو مضبوط کیا ہے آپ کہتے ہیں ہمیں ہمیں توفے میں ملائے آپ کہتے ہیں ہمیں کسی نے ہمیں پہ حسان کیے اور دوسری ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں جس طریقے سے متروکہ مال اسٹیٹ بینک میں اسی طرح متروکہ زمین بھی ہے یہ زمین ایسے ہے کہ مجھے یاد ہے باسات یاد آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا قتلیام تو گاندی جی نے بھو کرتال کر دی سٹرائک کر دی انہیں کہا میں جب تک اپنی سٹرائک نہیں توڑوں گا جب تک مسلمانوں کے اوپر جو قتلیام دلی میں ہو رہا ہے جو آگرہ میں ہو رہا ہے جو مممائی میں ہو رہا ہے وہ رکے گا نہیں جو ہندو ایکسٹرمیسٹ ارگنائزیشن تھی انہیں گاندی جی کا یہ جو پر تھے جو ہنگر سٹرائک ہے یہ برا لگ کتنے لوگ پاکستان آ چکے تھے چھے مہینے کا انہیں ٹائم دیا گیا تھا کہ وہ پاکستان میں گر سٹل ہو جائیں ہو جائیں ورنہ واپس آئیں آپ کو پتہ کتنی فیملیز جس میں میری فیملی بھی ہے جو صرف اور صرف جابز کے لیے ادھر آئے اور آدھے پھر ادھر پھر گئے اور جب رائٹس ہوئے تو جا کر گاندی جی سے کہا کہ ایسے کرتے ہیں ان کو واپس بلالیتے ہیں تو انہوں نے کہا ان کو تو واپس بلالو گے لیکن جو وہاں سے ہندو واپس آیا ہے وہ ان مسلمانوں کی زمینوں پہ بیٹھ گیا ہے اور جو یہاں سے مسلمان کی ہے وہ ان کی زمینوں پہ بیٹھ گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ نیرو پیٹ کے تحت وہ تمام زمینیں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ سیٹل کرنی چاہیے وہ لینڈ ان مسلمانوں کو ان ہندووں کو جنہوں نے انڈیا سے مائگریٹ کر کے پاکستان شفتنگ کیے ان کو دینا چاہیے ایویکیوٹ ٹیسٹ پراپٹی وہ بورڈ آج بھی کراچی سے ایک ہے لڑکانہ تک جس طرح میرا پیسہ سٹیٹ بینگ نے مطرو کا مال ہے اسی طرح سندھ میں میری مطرو کا سرزمین ہے میری سرزمین ہے سندھ کے اندر اور وہ کلیم میں نے آج تک نہیں کیا آپ بات کرتے ہیں آپ زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں آپ کو کیا پتہ عجرت کی قیمت کیا ہوتی ہے آپ کو کیا پتہ ترکہ سگونت کیا ہوتی ہے آپ کو کیا پتہ قبرستان کے چون لنگاو